صحیح بخاری کے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے چیختے چلاتے ہوئے روتے دہارتے ہوئے ہلکتو ہلکتو احترقتو میں جل گیا میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا اللہ کے ربی نے پوچھا کہ مالک ہوا کیا ہے تمہیں ہوا کیا ہے تمہیں تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں روزے کی حالت میں رمضان کے دن کے وقت میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی میں ہلاک ہو گیا میں اب برباد ہو گیا نبی کریم علیہ السلام نے اسے بٹھایا نبی کریم علیہ السلام نے اسے کہا کہ کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکو اس نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے ربی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکو اس نے کہا کہ رمضان کے روزوں میں یہ حال ہے تو دو مہینے کے مسلسل روزے کہاں سے رہ پاؤں گا میں پھر اللہ کے ربی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو تو کہنے لگا کہ نہیں ایسی بھی طاقت نہیں ہے میں فقیر آدمی ہوں تو کہنے لگے کہ بیٹھو انتظار کرو بیٹھو انتظار کرو کوئی چھوٹا گناہ کر کے نہیں آیا ہے بڑا گناہ ہے رمضان کی حالت میں ہم بستری اس نے کر لی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا تعامل دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا اس کے ساتھ اس نے سلوک دیکھیں جس کو اپنی گناہ پر ندامت ہو چکی ہے اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا سلوک دیکھیں کہنے لگے بیٹھو انتظار کرو اتنے میں خجور کی ایک بوری آئی نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ لو یہ خجور لے لو جا کر کے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دینا اس نے خجور تو لے لیے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ خجور میں کس کو کھلا ہوں مجھ سے زیادہ فقیر تو کوئی اور نہیں ہے اس مدینے میں مجھ سے زیادہ محتاج تو کوئی اور نہیں ہے مجھ سے زیادہ حاجت مند تو کوئی اور نہیں ہے تو اللہ کے ربی نے کہا کہ اِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكْ جاؤ جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو جاؤ جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو یہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی کو ہزی آگئی محسوس حضرین گناہ کر کے پہنچا ہے گناہ پر ندامل ضرور ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا حسن تعامل دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا اس کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں کہ جب گناہگاروں سے ایسا سلوک ہو خطاکاروں سے ایسا سلوک ہو تو یقینی طور پر انسان توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے اپنے رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے بجائے اس کے کہ اس پر لان تان کیے جائے اس کو راستہ دکھانا چاہیے اس کو صحیح راستی کی طرف اہنمائی کرنی چاہیے یہ وہ گناہ تھا کہ جس پر اللہ تعالی نے کفارہ رکھا ہے اور اگر کوئی ایسا بھی گناہ ہو جائے جس پر کوئی حد ہو جس پر کوئی حد ہو تو ایسے گناہوں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کے سلوک کو دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے انداز کو دیکھیں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھے جن کا نام عبداللہ تھا حمار ان کا لقب تھا وہ ایک مرتبہ شراب کے مسئلے میں لائے گئے کہ انہوں نے شراب پی لی ہے اور شراب وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے دنیا میں حد رکھیے سزا رکھیے کہ چالیس کوڑے مارے جائیں گے اس کو چالیس کوڑے مارے جائیں گے اس کو چالیس کوڑے مارے گئے پھر روایت میں آتا ہے کہ اس گناہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ پکڑا گیا اس گناہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ پکڑا گیا نبی کریم علیہ السلام نے اس پر کوڑے لگوانے کا حکم دیا کوڑے لگوانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا بکی تو اس کو عار دلاؤ اس کو عار دلاؤ کہ اسے احساس پیدا ہو تو صحابہ نے مختلف الفاظ کہے کسی نے کہا اما تخش عذاب اللہ کہ تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے کتنے بار لائے جاتے ہو کہ تمہیں اللہ کے نبی سے شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کا تقوانی رکھتے یعنی ایسے الفاظ کہ جس سے اس کو احساس ہو کہ اسے شرمانا چاہیے یہ احساس پیدا ہو کہ اسے اللہ قدر اپنے دل پر رکھنا چاہیے یہ احساس پیدا ہو کہ اسے کام بار بار نہیں کرنا چاہیے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کے تعلق سے بھی اس آدمی کے تعلق سے بھی جس پر حد زاری کی گئی نبی کریم علیہ السلام نے ایسے الفاظ کہنے کا حکم دیا جس سے اس کو احساس پیدا ہو وہی پر جب آپ کا حکم لوگوں نے سنا تو کسی نے کہہ دیا اللہمالعنہو ما اخزاہو اخزاہو اللہ کسی نے کہا کہ اللہ کی لعنتیں ہوں اس پہ کسی نے کہہ دیا اللہ کی لعنتیں ہوں اس پہ کتنی مرتبہ پکڑا جاتا ہے شراب پیتے ہوئے کتنی مرتبہ گناہ کے کام کرتا ہے اللہ کی لعنت ہو اس پہ اخزاہو اللہ اللہ اسے زلیل کرے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے کہا لا تقولوہ کذا ایسے مت بولو ایسے مت بولو کہ اللہ تجھے زلیل کرے ایسے مت بولو کہ اللہ تعالی لعنت بھیجے ایسے مت بولو کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے سے دور کر دے بددعائی الفاظ نہ کہو لعنت کے الفاظ نہ کہو لا تعینو علیہ الشیطان نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو لا تعینو علیہ الشیطان علامہ ابن حجر رحم اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لا تعینو علیہ الشیطان اللہ کے ربی نے جو فرمایا وہ اس وجہ سے بھی تھا کہ شیطان نے اسے اس واسطے کے تاکہ اسے زلیل کرے اللہ کی نظر میں جہنم رسید کرے شیطان نے اسے گناہ کروایا شیطان نے اسے گناہ کروایا شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اسے نافرمانی کروا دیا اب تم مزید اس پر بددعہ کرتے ہوئے اس پر لانتان کرتے ہوئے شیطان کی مدد نہ کرو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے تو معزیز حضرین گنہگاروں کو عار دلانا چاہیے ان کو احساس دلانا چاہیے ذمہ داری سمجھانی چاہیے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے انہیں نصیحت کرنی چاہیے ان کے ایمان کو دعائی دینی چاہیے ایسا نہیں کہ ان پر لانتان کیا جائے ان کو گالیاں دی جائے ان کو برابلہ کہا جائے ان پر بددعائیں کی جائے یہ نبوی طریقہ نہیں ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ شیطان کی مدد ہے شیطان کی تائید ہے شیطان کو اور مضبوط کرنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تعینو علیہ الشیطان کہ تم لوگ شیطان کی مدد نہ کرو تم لوگ شیطان کی مدد نہ کرو تو معصر حضرین یہ نبوی من جمعیے سکھاتا ہے کہ گناہ چاہے جیسا ہو گناہ چاہے کبیرہ ہو کہ سغیرہ ہو گناہ چاہے حد اور سزا والا ہو اسی دنیا میں یا اس کی کوئی سزا دنیا میں مقرر نہ بھی کی گئی ہو گناہگاروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے ان کے سامنے توبہ کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے ان کو امید دلانی چاہیے ان کے اندر ایمان پیدا کرانا چاہیے کیونکہ ندامت توبہ ہے مجھے